السلام علیکم میرے پیارے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست جو ہے خیر و حافظ سے ہوں گے تو دوستو آج میں ڈراما سیریل شدت کی ایک نئی اپیسوڈ کا ریویو لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کا بہت ہی پسندیدہ ڈراما سیریل ہے تو دوستو آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شفا جو ہے اب سلطان اسرار سے آمنے سامنے ہو جاتی ہے کیونکہ جب وہ اسرار کو پارٹی میں ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ گب شپ کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ بہت ہی غصے میں آ جاتی ہے اور وہ قریب جا کر اس سے پوچھتی ہے کہ پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکا اسرار ہے تو سلطان کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے کیونکہ اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکے نے اسرار کو کہا کہ تم میری آئیڈیل ہو سکتے ہو اور وہ یقیناً وہی لڑکا ہوگا لیکن وہ لڑکا اب اس نے اسرار کو دیکھا ہے جو نہ صرف سلطان سے زیادہ ہینسم ہے بلکہ سلطان سے زیادہ کامیاب بھی لڑکا ہے کیونکہ سلطان ایک نوکری کر رہا ہے جبکہ اسرار کا اپنا جو ہے وہ بڑا کاروبار ہوتا ہے تو اسے اسنا میں جب اسرار کا بھائی اور بھابی وہاں پر آئے تھے اور اسرار سے ملتا ہے اس کی بہت عزت کرتا ہے تو یہ بات سلطان کے جسم و دماغ میں سارے جسم میں جو ہے آگ لگا دیتی ہے تو پھر سلطان اسرار سے کہتا ہے کہ یہاں سے فوراں تو چلا جا ورنہ مجھ سے کوئی بھی برا نہیں ہوگا تو مجھے اسرار کے بھائی کو اب کوئی بھی بہت ضروری کام یاد نہیں ہے اتنی جلدی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے اور سلطان کو وہیں پر روکتا ہے تو اسے اسرار کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور سلطان کی اس عجیب و غریب رویے کی وجہ سے اسرار کو وہاں سے لے جاتا ہے لیکن وہ کافی حیران ہوتا ہے اور وہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ اسرار کا آخر آئیڈیل کیسے بن سکتا ہے جس نے تو اسرار کی عزت کی پروا بھی نہیں کی تو محفل میں اور نہ ہی اس کے گھر والوں کی عزت کی تو اس بارے میں تو اسرار کو بات کرتے ہوئے آپ دیکھ کر اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ سلطان آخرکار کتنے غصے میں ہے تو اب میں یہ جانتا ہوں کہ آپ اپنے بھائی کی پارٹی میں آنے کے لیے اتنے بیچین کیوں ہیں کیونکہ آپ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ اسرار بھی اس کی وضاحت پیش کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تاکہ سلطان میری بات پر یقین کر رہے اور اسرار لیکن سلطان کو اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ نہ ماننے سے انکار نہیں کرتا اور پھر کہتا ہے کہ میں کیسے بردارت کروں کہ کوئی اجنبی میری بیوی کی اتنی تعریف کرے اور میں چک کر کے بیٹھا رہا ہوں تو بہت اور مجھے سلطان کہتا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں اور اگر تم خوش قسمت ہو کہ اس کے سامنے کوئی اور تعریف کرے تو اس نے کہا کہ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے تو میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو جس پر سلطان اس سے کہتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ ہے بھی تو اب اس سے وہ ختم کر دو ورنہ مجھ سے کوئی بھی برا نہیں ہوگا تو جی دوستو آپ کو ڈراما سیریل شدت کی اپیسوڈ کا ریویو کیسا لگا اگر آپ دوستوں کو یہ اچھا لگا ہے تو مہربانی کر کے میرے چینل فہد ریویوز کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں دوستو ملتے ہیں کسی اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دوستو ملتے ہیں کسی اگلی اپنی دوستو